یہ گاؤں میں مولوی صاحب رہا کرتے تھے اور وہ امام مسجد تھے مولوی صاحب کا کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہ تھا گاؤں میں رہتے ہوئے گزارہ بہت مشکل تھا تو اسی گاؤں میں کوئی نیک دل زمیندار بھی رہا کرتا تھا اس نے زمین کا ایک ٹکڑا مولوی صاحب کو ہدیہ دیا کہ ویسے بھی سارا دن آپ فارغ ہوتے ہیں تو کھیتی بھاڑی کیا کریں تاکہ اچھا گزارہ ہو سکے مولوی صاحب نے گندم کاشت کر لی اور جب فصل ہری بھری ہوتی تو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے اور دن کا اکثر وقت وہ کھیت میں ہی بیٹھے رہتے اور فصل دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتے لیکن اچانک ایک ناگہانی مصیبت نے ان کو آن گھیرا گاؤں کے ایک عوارہ گدے نے کھیت کی راہ دیکھ لی گدہ روزانہ کھیت میں چرنے لگا مولوی صاحب نے پہلے تو چھوٹے موٹے صدقے دیئے لیکن گدہ منع نہیں ہوا پھر اس نے مختلف صورتیں پڑھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دی لیکن گدہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا ایک دن پریشان حال بیٹھے گدے کو فصل اجارتے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے کسان کا گزر ہوا گدے کو چرتا دیکھ کر کسان نے پوچھا مولوی صاحب آپ عجیب آدمی ہیں گدہ فصل تباہ کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں مولوی صاحب نے عرض کیا کہ جناب ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہاں بیٹھا ہوں ابھی تک ایک مرگی اور بگری کے بجے کا صدقہ دے چکا ہوں اور کل سے آدھا قرآن شریف بھی پڑھ کر پھونک چکا ہوں لیکن گدہ ہٹتا ہی نہیں مجھے تو یہ بھی گدہ کافر محسوس ہوتا ہے جس پر کوئی شہ اثر ہی نہیں کرتی کسان کی ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہ سیدھا گدے کے پاس گیا اور گدے کو دو چار زلاٹے دا ڈنڈے کس کر مارے اور گدہ کسی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کسان نے کھیس سے بار آ کر ڈنڈا مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ کبلہ مولوی صاحب قرآن گدوں کو بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا گیا گدوں کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈنڈا بھیجا ہے ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں ہمارے گدے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ عربوں لوٹے چلے جاتے ہیں اور ہم صرف دعاؤں اور صدقات و خیرات کے بلبوتے پر ان گدوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک یہ حجوں میں قوم بن کر ان لوٹیروں سے نجات کے لیے ڈنڈا استعمال نہیں کرے گی یہ قدے ملک و قوم کے تمام وسائل یوں ہی لوٹتے رہیں گے اس قسم کی مزید بالواتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے جھوڑے رہیے تل ٹی وی کے ساتھ